پاکستان نے کہا کہ اسے آتمرکشہ کے لیے ان آتنکیوں پر حملے کا عدکار ہے جو ایران کی سیما میں موجود ہیں دوہزار سولہ کی سرجکل سٹرائک اور دوہزار انیس میں بالاکورٹ پر ہوای حملے کے دوران بھارت نے بھی ایسا ہی کیا تھا اب پاکستان نے ایران پر حملہ کر کے اپنے زمین پر موجود حافظ سعید اور مسود ازہر جیسے آتنکیوں پر حملے کا راستہ کھول دیا ہے دو پاؤں اپنے اور دو پاؤں بنگلہ دیش سے قرائے پہ لے کے گسکنے والے ہیں پاکستان سے اب یہ بھاگیں گے یہ دیکھنا یہ پاکستان کی عوام کو سڑک پہ چھوڑ کے عمران کان کو جیل میں چھوڑ کے یہ ٹٹو شریف اور ساتھ میں اس کی پنجاب کی جو سینہ ہے یہ سارے بھاگیں گے لندن کو کمزور کوئی نہ سمجھے پاکستان کے پاس ایٹم بم خدا کے پذل سے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں نا امریکہ سیڈر تے نا روز سیڈر تے نا چین سیڈر کسی سے بھی لیکن ہم جوانا ہمیشا بندھورا پاکستان تو ایرانر پر یار سٹائک که کوری دائی اینتو پاکستانی شنار شکن کا جنرل تا دیر پاکین تخون تھردھر کورے کاب چھے جے تا دیر پر ایران آبارو آرو حیبینا ایٹاک کوری دائی کارونا بندھورا پاکستان جوسیر بشے ہوسکی حاری آکرمونتو کوری دیئے چھے تا دیر پاکستان undert ا Pilotطan Tissierence mündao بندھورا کے بھد abulary 53 ۗ ração انجھ iatier ۱� vil w xggd tam ۲ ۦ ۱ ۲ ۲ ۲ ously �icken ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۚ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ươ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ایرانیر بیدیس مانترول ای پورجنط چوب آچے ایرانیر ای چوب تھا کا بڑو آکٹے آکرومن ایر پسططی بولو مانے کور چے کارونان بندر ایٹا پاکستان جن شب تکے کھاراب بھیا پار ار ایری بھائی پاکستان ای اکن ایرانیر روپر ماخن که لگا تے جات چے جی ایران تا مادر برادار ایم حور تے ایرانیر سائلینٹ تھا که ایٹای پرومان کرے جے یراین ایرو پر پاکستانی پر تیشت عبوسو ہےی نیبے حایتا اپنارا آج ہوئی تا با کال نایتا دو دین پرے با ایک ماس پرے ہولو ایر پاکستان عبوسو ہے دیکھتے پابین ایٹھا که بھی 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 پاکستانی سینہ تیگے شروع کرے سیکھان کا جنرل تیری ڈیر گھوم کے حج افیلی چے ایر شاتے شاتے پاکستانے پاگول جانوں تار ایکٹائی کثا بولچے جے امرہ حچے ایٹمویک پارک خمتا سمپن دیش امرہ کاؤکے بھائی پائی نا تب ای دیاکھار باقی ایران جاکنے بار پارٹا ریٹیل ایٹ کرے تاکن ایدے دھوہا کندگ دیے بیرائی جو دیو ایمہور تے پوربا پاکستانی دیکے شروع کرے پرو پاکستانی دیر جے دھوہا بیر ہوچ چے شیٹا ہوچ چے دیاکھار مطن یاکھون تارا بھائی ایٹا پورجن تو بولتے پات چھنا آئی سٹینڈ ہوئیت پاکستان با آئی سٹینڈ ہوئیت ایران کارون کچھو مانوشیر آب بو تو دھوٹوئی پندھورا ایرو پور اپنا درکی مطمت سٹیو ابوشیو کومنٹ باکس تے لکھے جانان آج چینل ٹی تے نوٹن ہو لیکن سبسکریب کو تے بھولویں نا پاکستان پر جو ہے سب سے پہلے ایڈ سٹائک کی اور کہا کہ یہاں پر جو ہے جیشل عدل ایک ایسا ملٹینٹ گروپ ہے جو کہ بلوچستان جو کہ ایران میں موجود ہے اس کو توڑ کر ایک الگ ملک بنانا چاہتا ہے اور بدلے میں جی پاکستان نے بھی جو ایران میں جو ایک صوبہ ہے سستان جو کہ بلوچستان کا ہی حصہ اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے دونوں اسلامی ملک جو ہے ایک دوسرے اوپر حملے کر رہی ہیں ایزا پاکستانی آپ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے ہم تو یہ بچپن سے سن کے آ رہے تھے کہ ایران اور افغانستان یہ ایک ہمارے اسلامی ملک تھے لیکن ابھی بدقسمتی سے درمیان میں کسی نے ایسا رکھنا ڈالا ہوا ہے جس کے وجہ سے ہم ابھی دشمن بن رہے ہیں لیکن پاکستان کو کمزور کوئی نہ سمجھے پاکستان کے پاس ایٹم بم خدا کے فضل سے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ روس سے ڈرتے ہیں نہ چین سے نہ کسی سے بھی لیکن ہم جو ہے نا ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے پڑوسی ملک ہے ہم نے تو ایران کا سوچے نہیں تھا ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ہم پہ حملہ کرے گا انڈیا نے تو کیا نہیں جس ملک کا ہم نے کبھی سوچے نہیں اس نے ڈریکٹ حملہ کر دیا دو پاکستانی جو ہے بچویں شہید ہوگے اور بہت سے لوگوں کی زخمی ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے ایران اتنا غصے میں آخر کیوں ہے پاکستان پر اصل میں یہ بڑا کوئی گیم چل رہا ہے بڑی جنگی تیاری ہو رہی ہے ایران جو ہے نا وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ اس ٹیم ہم اتحاد کی ضرورت ہے نہ کہ امریکہ کو جو نا ہم اس کو موقع دے یا جی موقع دیکھنا چاہتا ہے امریکہ کہے گا کہ ایران نے اچھا نہیں کیا تو وہ ان کے خلاف حملہ کر دے گا کہ پاکستان کے جو جرنیل اور کرنیل ہے یہ گوھر سے سنو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اور ہم نے آپ کو جب جب کوئی بات بتائی ہے یا ہفتے بعد یا مائنے بعد یا سال بعد وہ حقیقت ہوئی ہے پاکستان کے جرنیل کرنیل وغیرہ جتنے بھی ہے سینہ کے آئیس آئی کے لوگ ہیں سب نے پاسپورٹ کر لیا ہے ریڈی اور اب دو پاؤں اپنے اور دو پاؤں بنگلہ دیش سے کراہ پہ لے کے گسکنے والے ہیں پاکستان سے اب یہ بھاگیں گے یہ دیکھنا یہ پاکستان کی عوام کو سڑک پہ چھوڑ کے عمران کان کو جیل میں چھوڑ کے یہ ٹکٹو شریف اور ساتھ میں اس کی پنجاب کی جو سینہ ہے یہ سارے بھاگیں گے لنڈن اور یہ جہاں جہاں یہ کنٹریز میں ان لوگوں نے جو ہے وہ پروپٹیز وغیرہ کری دی ہوئی ہیں یہ سب بھاگیں گے گدڑوں کی طرح آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس بار بھی سرنڈر کریں گے یہ سرنڈر نہیں کریں گے اس بار یہ بھاگیں گے اور یہ بھاگ نہیں سکتے یہ دنیا کے کسی بھی دیش میں جائیں گے کسی بھی کھونے میں جائیں گے یہ پکڑے جائیں گے یہ بات یاد رکھنا دوستو پاکستان کی سینہ جو ہے ان کی کڑیاں ٹوٹ چکی ہے یہ زنجیر ٹوٹ چکی ہے بٹولے ٹولے میں بٹی ہوئی ہے اب یہ ٹھولے کو بھگانے کے لیے دوستو جتنے بھی پروسی دیش ہیں دیکھیں میں نے کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ پاکستان نہ صرف ہندوستان کے لیے کچھرہ ہے یہ جس کے آس پاس پروس یہ بیچ میں کچھرے کا ڈیر ہے جتنے بھی آس پاس کی کنٹریز سب اس سے پریشان ہیں دیکھیں چائنا تو ہر دیش میں جا کے جو ہے وہ پیسہ دے رہا ہے ڈیولوپ کرنے کے لیے اور ڈیٹ ٹریپ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس چیز کو لے کر لیکن یہاں پر پاکستان سے اس کو کچھ انٹریسٹ نہیں ملا چائنا کو جب وہ آیا اس نے دیکھا یار یہ تو ایک کوٹا ہے یا تو کوئی بھی آ کے یہاں پر گھنٹا بجا کے نکل رہا ہے اپنا جو ہے وہ ڈھنڈا کر کے جا رہا ہے یہاں سے تو چائنا بھی سمجھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس میں دوست ملک رہا ہے مسلم مسلم ممالک ہے وہ بھی وہ ہمارا دوست ہے ہمسائے ملک ہے حملے اس کے ساتھ تعلقات بگاڑے نہیں ہیں یہ ہمارا جو عزلی دشمن ہے نا ہندوستان بھارت وہ سب موڈی کی لوجک پر چل رہے ہیں دیکھیں را بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں پیچھے ماضی میں دیکھیں آپ جائیں نا تو اس میں بھی اس نے ترہ ترہ کے حملے کی ہوئے ہیں جس میں بالا کوٹ بھی سرے پھیرستان ان کی جورت کیسی ہوئی کہ پاکستان پر عملہ انہوں نے کر دیا ہے پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے ہماری پاک فوج جو ہے اتنی کمزور نہیں ہے یہ پوری دنیا کو میں پیغام دوں گا شایئے امریکہ ہے چاہے کوئی بھی ملک ہے الحمدللہ ہماری پاک فوج جو ہے نا دنیا کی مانی پاک فوج ہے اور ہم ایسے چپنی بیٹھیں گے انہوں نے اگر یہ دہشگردی کا مزارہ کیا ہے تو انہوں نے غلط کیا ہے ہمارا ملک کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے ایٹمی طاقت کلاتے ہیں اور ایران کی اتنی حمد نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کو مہلی نظر سے دیکھے گا اس میں دوسمن اناثر کئی طرح کے ملے ہوئے ہیں اس میں اور بھی ملک ہیں یہ ضروری ہم اس پر الزام نہیں دے سکتے کہ ایران نے یہ کاروائی کی ہے یہ ساری کاروائی دوسمن اناثر کرنے والے جو وہاں پر دوسری ملکوں کی ایجنسیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا ہے جنہوں نے ہمارے ملک کی طرف خلط نظر سے دیکھے ہم اس کا جواب دینے کی حمد رکھتے ہیں آپ نے بات کی انڈیا کی انڈیا نے بولا ہے کہ ایران اور یہ پاکستان کا معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے دیکھیں جی انڈیا کا پورا پورا اس میں عمل دخل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سی پیک کا منصوب ہے وہ اس کو کھٹک رہا ہے اور وہ ایران کو اس کی پشت دے رہا ہے یعنی کہ اس کو ہوا دے رہا ہے اور ایران کو بڑھ گا رہا ہے ہمارے خلاف کر رہا ہے ایران والوں نے مقف تدھی ہے اپنا کہ ہم نے عوام پہ یا آرمی پہ اٹیک نہیں کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ جو موجودہ حکومتی جو ہے نا وزیر خارجہ ان کو بلاتے یا وزیر داخلہ کو بلاتے ان سے ڈسکس کرتے ان کو پروف دیتے جیسے ہم اپنے پیش کرتے ہیں پروف اس کے بعد کوئی لوجک کرتے اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ہماری عوام پہ گولے برسائے ہیں بمباری کیا ہے اور ہم نے ان کی چھونی کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے ان کو جو مار کیا ہے وہ تقریباً پچاس کلومیٹر ہم نے جو مرزائل ان کی چھونی پہ عملہ کیا ہے ہم نے بزدلانہ حرکت نہیں کیا